موسیقی ناظرین آداب میں اخلاق احمد اسمانی حاضروں دنیا بھر کی سیاسی سماجی اور اقتصادی صورتحال پر خاص پروگرام لے کر دنیا میں رہا گئے آج ہم بات کریں گے یونیٹڈ نیشنز کی جنرل اسیملی کے چوتروے اجلاس کی وزیر آزم درندر موڈی صاحب کے خطاب کے بارے میں ہم بات کریں گے انہوں نے اپنے خطاب میں ایک بار پھر ایک بار میں استعمال ہونے والے پلاسٹک اور دہشت کردی پر تفسرہ کیا موڈی صاحب نے موسمیات میں بدلاؤ پر اپنے فکر کا اظہار کیا اور عالمی امن کے لیے ہندوستان کی فکر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے نفاظ پر زور دیا سہتیابی پر بھارت کی کوششوں کو بھی انہوں نے زیر ذکر رکھا ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں دو خاص مہمان ایسٹی مونی صاحب آپ سابق پروفیسر ہیں جوال لالیری انیورسٹی میں سراب کا بہر خیر مقدم ہیں اور ساتھی ہمار ساتھ ہے ششنگ صاحب آپ اندوستان کے سابق سیکرٹری برائے خارجی امور ہیں ہم دونوں مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں مونی صاحب میں آپ سے باتچیت کی شروعات کروں گا وزیراعظم دنندر موڈی صاحب نے اجلاس میں جو باتیں کہیں اس میں آپ کا تفسرہ کیا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو لیک تھی ہندوستان کی باتچیت کرنے کی جس میں ہم لوگ اکثر پاکستان کا ذکر کرتے تھے انہوں نے نام نہیں لیا اور یہ بات صاف جتانے کی کوشش کی کہ جو پاکستان کر رہا ہے اور جو کشمیر میں ہم نے اپنے آپ کام کیا ہے اس کے اوپر دخل گئنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ تین پہلوں میں انہوں نے اپنی بات رکھی پہلا انہوں نے کہا کہ بھارت میں ان کی نیترتو میں ایک بہت سٹرونگ سرکار ہے جو لوگوں کا بھلا کرنا چاہتی ہے اور جو جو کام انہوں نے کیے ہیں ان کو گنایا انہوں نے چاہے وہ سوچتہ کا ہو چاہے پلاسٹک ریمو کرنے کا ہو چاہے ٹائلٹ کا ہو بینک ایکاؤنٹس کا ہو سبھی باتوں کو گنایا دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ ہمارا جو نظریہ ہے وہ دنیا کے نظریے سے الگ نہیں ہے اور جو ہم کرتے ہیں وہ واسطہ میں آخر کار دنیا کے بھلے کے لیے کرتے ہیں اور ہمارے ذہن میں ہماری تاریخ میں ہماری سیویلیزیشن میں ایک بات گھسی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا سے لگا ہوا سمجھتے ہیں دنیا کے ساتھ سمجھتے ہیں تو جو ہم اپنے لیے کام کر رہے ہیں اس کے ساتھی ساتھ ہمارے ذہن میں دنیا کا بھلا ہو یہ بات پرزور طریقے سے ہے اور پھر انہوں نے جو جیسا آپ نے کہا ٹیررزم ہے اور پریہورن کا مسئلہ ہے انرجی کا مسئلہ ہے جو دنیا کے لیے بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھارت سب کے ساتھ ساتھ چلنے کو تیار ہے اور جتنا بھلا ہم کر سکتے ہیں اپنا بھی اور دنیا کا بھی کرنے کی پرزور کوشش کریں گے ششنگ صاحب آپ کا تفسرہ کیا ہے میں بالکل اتفاق رکھتا ہوں جو پروسٹر منی نے بولا ہے ایک پرشت بھومی کا بھی ہم کو دھیان رکھنا آوشک ہے کہ جہاں ہمارے پڑوسی دیش کے عمران خان صاحب لگاتار پرمانو ید کا نام لیتے رہتے تھے بھارت کو پر ترہتے رہے کی جو ہے ان کو پر تھوپتے رہتے تھے کہ یہ گلتی کام کر رہے ہیں وہ گلتی کام کر رہے ہیں ان کو دکھا دیں گے ادھر جو ہے ہمارے پردان منتری وہ جی سیون کی میٹنگ میں جو ان کا آؤٹریچ سیشن ہوا وہاں گئے جی ٹونٹی میں گئے پھر ایک جو بھارتی ہے مول کی لوگ جو بھارت ونشی وہاں رہتے ہیں امریکہ میں ان کے بہت بڑی انہوں نے سبھا آئیو جتکری ان کے مطروں نے تو ساٹھ ہزار کے قریب وہاں لوگ آئے امریکہ کے راشتپتی بھی آئے تو ایک طریقے سے انہوں نے جو وشو کا منچ پہلے ہی اپنے لیے بنا لیا تھا اور امریکہ کا منچ بنا لیا تھا اس کو وہ آگے لے جا کر انہوں نے دکھایا ہے کہ بھارت کس طریقے سے شانتی پریہ دیش ہے اور جو کچھ بھی ہم کرتے رہے ہیں اپنے دیش کو آگے بڑھانے کے لیے یا وہاں پہ واتا بارن کو شد کرنے کے لیے یا پلاسٹک وغیرہ کے یوز کرنے کے لیے یہ ہماری اپنی سبھتا سے سنسکریتی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے اور ہم پورے وشو کے ساتھ میں بھی جڑے رہے ہیں یہی ہماری سنسکریتی ہے تو ایک طریقے سے ہم کہیں گے کہ پریدان منتری موڈی نے جو پاکستان کے چنگل میں فنسنے کی بات چل رہی تھی کہ ایک ہی دیش بولیں گے اور پھر ہم کچھ بولیں گے پھر پاکستان کچھ بولے گا تو وہ بات ختم ہو گئے ایک بات پیچھے دماغ میں رہی کہ وشو میں اس سمیں دو سب سے بڑی طاقتیں جو نکل کر آئی ہیں وہ ہے امریکہ اور چین اگر اس میں کوئی ایک اور طاقت اُبھر کے آ سکتی ہے تو موڈی صاحب نے اپنے کو پیش کیا بتانے کے لیے کہ بھائی بھارت بھی جو ہے اس طرح پر پہنچ سکتا ہے اور ایسے میں یہ ریپینڈ کرتا ہے کہ چین اور امریکہ کس طریقے سے بھارت کے ساتھ میں ڈیل کرنا چاہیں گے جہاں تک روس کا سوال ہے وہ بھی میں کہوں گا کہ ولاڈی واسٹوک بھی وہ جا کے آ چکے تھے اور پوٹین صاحب کے ساتھ میں بہت اچھے طریقے سے مدھر سنبند ان کے رہے تھے تو ایک پرکار سے جو ہمارے ٹریڈیشنل نشتے تھے وہ بھی انہوں نے دکھائے تو صحیح طرح سے مہا صبح کے اس میں ادیویشن میں میں کہوں گا کہ موڈی صاحب نے پورے وشو کو یہ دکھانے کا پریاس بھی کیا کہ بھارت جو ہے اس سمیں شانتی کا ماحول کر رہا ہے اپنے آسپروڈوس کے دیشوں میں اور ایک وشو کی جو مضبوط طاقتیں ہیں ان کے ساتھ میں برابر میں مل کے کھڑے ہونے کو تیار ہے مونی صاحب پاکستان کا نام موڈی صاحب نے نہیں لیا لیکن عالمی تہشتگردی کا ضرور ذکر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک دوسرے راستے سے ہی صحیح لیکن انہوں نے پاکستان پر اٹیک ضرور کیا نہیں اٹیک اس کو نہیں کہیے دیکھئے پاکستان دہشتگردی کا گھڑ بنا ہوا ہے یہ دنیا میں سب ہی لوگ جانتے ہیں اور ابھی جو یونائٹڈ نیشنز کی جو فائننشل مونیٹرنگ کمیٹی ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کیا کرتا ہے تو یہ بات کوئی نئی نئی ہے کہنا کہ پاکستان سے دہشتگردی شروع ہوتی ہے اور انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی سپیچ کے علاوہ جہاں بھی موبیلائزیشن کیا جو جو ان کی بائی لیٹرل ٹاکس تھی اس میں انہوں نے یہ بات صاف انڈیکیٹ کی جیسے ٹیررزم کو انٹرنیشنل کنونشن بنانے کی بات ہے یہ بات بھارت کی شروعات کی ہوئی ہے اور دسوں سال ہو گئے اس کو وہ بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے انہوں نے صاف کہا کہ سب کو مل کے چلنا ہوگا کیونکہ جو دہشتگردی ہے وہ ایک ملک نہ ختم کر سکتا ہے اور جب تک یہ اس طرح کی لینینسی دکھاتے رہیں گے ایسے دہشتگردی ملکوں کے خلاف جیسے میرے خیال سے انہوں نے کہا نہیں لیکن ضرور ناراض رہے ہوں گے کہ جہاں ہم ان کی جو ٹرمپ سے بات چیت ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات چیت ہوئی اس میں انہوں نے پاکستان کا ذکر صاف کیا کہ جب تک ٹیررزم ختم نہیں ہوگا ہم بات نہیں کریں گے جیشنکر نے بہت خلے طور سے پبلک لیے یہ صاف بات بتائی لیکن ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایران سب سے بڑا ٹررریسٹ ہے تو وہ بات ہی نہیں مانتے ہیں کہ جو بھارت کو تکلیف ہو رہی ہے اور جس دھنک کا کام پاکستان کر رہا ہے اس کو سیکنڈ ریٹ رکھ دیا تھرڈ ریٹ رکھ دیا تو ایسے تو نہیں بات چلے گی اس بات کا صاف انڈیکیشن صرف بھاشن سے ہی نہیں بلکہ جو موبیلائزیشن ہوا جو بائیلیٹرل ٹاکس ہوئی وہاں پر جو ہمارے فورین مینیسٹر کی اور یونائٹیڈ نیشنز میں جو ہمارا مشن ہے ان سب کے کام میں یہ بات صاف تھی کہ پاکستان کی بات ہم مانیں گے نہیں پاکستان غلط کر رہا ہے اس کو موڈریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ جیسے ششانک صاحب نے کانٹیکسٹ کا کہا اس میں اس کو نکارہ نہیں جانا چاہیے کہ کشمیر ایک بڑا کانٹیکسٹ تھا کیونکہ پاکستان اس کو تو اس لیے اسی کانٹیکسٹ میں صاف کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کی کوئی دخل ہمارے معاملوں میں نہیں ہے اور پاکستان سے اگر بات ہو کے کسی بھی چیز کا سمادھان ہونا ہے تو پاکستان کو ٹیررزم کو دہرشت گردی کو بند کرنا پڑے گا ششانک صاحب یون جیے کے ان کے جو دوسرے نقاط ہیں اس میں موڈی صاحب نے موسمیات پر کلائمٹ چینج کے اوپر سب سے زیادہ بات کہی ہے ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ کاربن ایمیشن ہم اپنی جتنی ہماری پاپولیشن ہیں اس کے برقسم اتنا نہیں پیدا کرتے ہیں موسمیات پر ہندوستان کی فکر کو موڈی صاحب نے جب دنیا کے سامنے رکھا تو آپ کی اس میں رائے کیا ہے کہ ہم اور کلائمٹ چینج میں کتنی بڑی کوششیں کر سکتے ہیں اور اس کا ہمارے سوچھ بھارت ابھیان سے کتنا تعلق ہے میں یہ کہوں گا کہ موڈی صاحب نے جس طرح سے سوچھتہ ابھیان کی اور کلائمٹ چینج مسلو پر آگے بڑھ کر نکل کر آئے ہیں تو بہت بڑی بات کری ہے ایسے سمیہ میں جبکی بڑے دیش جیسے امریکہ ہوا یا پہلے زمانے میں کینیڈا بہت آگے بڑھ بڑھ کے بات کرتا تھا وہ سب پیچھے ہٹ گئے ہیں وہ سب کسی طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ایکانومیز کو کیسے آگے بڑھایا جائے چاہے اس میں کتنا ہی بھی کلائمٹ کا ڈسٹرکشن ہو جائے اس سے پروان ہی کر رہے ہیں اور ایک پرکار سے جو کلائمٹ کا ابھی تک پچھلے دشکوں میں جو سنک کہنا چاہیے کہ وہاں پہ جو بھی نقصان ہوا ہے اس کے لئے یہی دیش جمعہ وارت تھے تو بھارت نے اپنا یہ دکھانے کوشش کری ہے کہ بھئی ہمارا پر کیپٹا کے بیسس پر یا جب سے ہم نے اپنے پرکتی شروع کری ہے بہت ہی کم کلائمٹ چیز پر ہمارا ایڈورس اثر پڑا ہے لیکن پھر بھی چونکہ ہماری سنسکرٹی جو ہے ہماری اپنی سوچنے کا طریقہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ کلائمٹ چیز پر بہت دھیان رکھنا چاہیے تو ایک تو وہ انٹرنیشنل سولر الائنس وغیرہ پر بات کرتے رہے ہیں فرانس کے ساتھ مل کے انہوں نے نئی پہل کری تھی یہاں پہ بھی انہوں نے جو نئی پہل کری ہیں طرح طرح کی اس کے لئے انہوں نے بتایا ہے پوری دنیا کو کہ وہ سب کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں اور یہ بھارت اس میں آگے بڑھے گا لیکن بس یہی دھیان رکھنا ہے کہ جو وشو کے جو وکست دیش ہیں وہ خود تو اپنے پاس کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے وہ بھارت جیسے دیش وہ کہتے ہیں کہ آپ کو انٹرنیشنل ابلیگیشنز لیجے تو بھارت نے صاف کیا ہے کہ نہیں یہ ہمارے اپنی ذمہ داری ہے ہم اپنے آپ کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے سیلف اپوائنٹڈ گولز ہیں وہ ہم خود کریں گے آپ ہم کو ذمہ داری نہیں دے سکتے ہیں اگر ذمہ داری لینی ہے تو آپ کے پرانے وہ آپ نے لے رکھے ہیں کیوٹو پروٹوکول وغیرہ میں اس کو آپ فلفل کیجئے پھر پچاس کروڑ لوگوں کو انشورنس اور پانچ لکھ روپے تک کے ہیلتھ کور کا ذکر مہدی صاحب نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پبلک ویل فیر کی باتیں ہیں وہ انہوں نے اپنے خطاب میں زیادہ اٹھائی ہیں نہیں انہوں نے میں نے پہلے کہا تھا تین حصے تھے اس میں انہوں نے صاف کہا کہ سرکار ان کے لیڈرشپ میں کیا کیا کام کر رہی ہے جس سے عام بھارتواسی کو فائدہ ہو اس کو انہوں نے انڈرلائن کیا اس کا ہم لوگ یہاں بیٹھ کے کریں گے کہ کتنا فائدہ ہوا کتنا نہیں ہوا وہ دوسری بات ہے لیکن دنیا کو انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ ہم نے انیشیٹیو لیے ہیں جس میں پبلک ویل فیر اور ڈیولپمنٹ ایک بہت بڑا مدہ سمجھ کے سامنے آیا انہوں نے یہ بھی کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس یہ بات بھی اس کے ساتھ گئی تو یہ بار بار اور شروع میں ہی بھاشن کے شروع میں ہی سب سے بڑی بات یہی کہی گئی کہ کیا کیا کام ان کے نیترتبے میں بھارت میں ہوئے ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نردیش یہ دیا جانا چاہیے کہ بھارت انویسٹ کروانے کے لیے ڈیولپمنٹ وکاس مکھی ہے ڈیولپمنٹ زیادہ انتی زیادہ ہونی چاہیے وہاں پر اس کے لیے شاید اگر انویسٹمنٹس اٹریکٹ ہوتے ہیں یا ایکنومک پروسپیکٹس بھارت کے جو پرامیس ہے ایکنومک پرامیس وہ سامنے اُبھر کر آتی ہے تو اس سے اس کا فائدہ ہوا ہونا چاہیے اگر وہ میسیج ٹھیک دھنگ سے گیا ہے اور دنیا کے اور لوگوں نے اس میسیج کو ٹھیک سے لیا ہے لیکن یہ بات انہوں نے صاف کی کہ کیا کیا انہوں نے نئے پریوک بھارت میں کیے ہیں جس سے کی بھارت کی انتی ہو ششانک صاحب سیتیس کروڑ لوگوں کے بینک اکاؤنٹ کھولنے کا انہوں نے ذکر کیا اس کو ایک لفظ میں فانانشل انکلوزن کہا جاتا ہے یہ میسیج کیا باقی دنیا کے لیے کتنا ایمپورٹنٹ اس کا ذکر دیکھیں جس طریقے سے بھارت کے اندر سے میسیج نکل کر آ رہے تھے کہ بھارت کی جو اکانومی ہے تھوڑی سی وہ سلو ڈاؤن کی طرف چل رہی ہے اور کمزور ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جس طریقے کے قدم اٹھائے گئے ہیں سٹرکچرل چینجز کرنے کے لیے ڈی مونیٹی ایزشن کا مسئلہ ہوا ایک جی ایس ٹی جو کامن ٹیکس جو ہے بھارت میں وہ لائے گیا تو ان سب چیزوں کی وجہ سے کچھ ایسا بہار مکسٹ تا ریاکشن تھا کہ بھی سٹرکچرل چینجز ہوئی ہیں بھارت میں لیکن کچھ اکانومی پکڑ نہیں پائی رفتار نہیں پکڑ پائی ہے تو اس لیے آوشہ کی ہو گیا تھا ان کے لیے یہ سب چیزیں بتانا کہ کس طریقے سے عام آدمی کے اوپر کیسے اثر پڑے گا اور اس کی وجہ سے جو بھی بہار ان کو نے بہت میٹنگز رکھیں وہاں کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ میں تو اس کے لیے آوشہ کیا تھا دکھانے کے لیے کہ بھارت کا اتنا بڑا کنزیومر مارکٹ ہے جو پورے طریقے سے یہاں پہ ایکٹیویٹی کے ساتھ میں جڑ چکا ہے تو اگر آپ وہ بھار سے لوگ آتے ہیں تو بھارت تیار ہے ان سب کو جو ہے پورے طریقے سے لیبل پلائنگ فیلڈ دینے کے لیے اور ان کو جو ہے بھارت کے جو سٹرینٹھ ہے جو کی وہ سب لوگ چین پہلے بھاگ کے جاتے تھے اب چونکہ چین اور امریکہ میں جو ہے تلقی کی طرف چلے گئے ہیں تو اس لیے انہوں نے اپنے کو دکھانے کا پریاس کیا کہ اگر ان کو چین کا ایک آلٹرنیٹیو چاہیے کسی طریقے سے ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو یا بھار کے جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں تو بہت بڑا تب کا بھارت میں ان کو مل سکتا ہے جو کنزیومر مارکٹ ملے گا اور یہاں پہ پورا سٹرکچرل چینجز اس طرح ریفارمز ہو چکے ہیں کہ تاکہ پوری دیش کی عام جنتہ جڑ چکی ہے ان سب ریفارمز کے ساتھ میں مونی صاحب کلچر کا حوالہ دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ہم ہر جیو میں شیو دیکھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہماری ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے ہندوستان کی تہذیب کو جس مند سے آپ بول رہے تھے وہاں سے پیش کرنے سے ہمارے ملک کو کیا یہ ایک سوفٹ ڈپلومیسی کا حصہ ہے نہیں اس کے ساتھ سوفٹ پاور یا سوفٹ ڈپلومیسی آپ کہیے اس کے ساتھ ساتھ میرے حساب سے بڑی بات انہوں نے یہ کہی کہ ہمارا بھلا اور وشو کا بھلا جڑا ہوا ہے دیکھیں ہندوستان کی پاپولیشن کو آپ دیکھیں وہ اگر ہندوستان کا پورا بھلا ہوتا ہے تو 20% دنیا کا بھلا ہو گیا اور چاہے کچھ کرے نہیں کرے اگر اس بھلے میں کچھ ایسے نردیش نکل کے آتے ہیں کچھ ایسے ڈائریکشنز نکل کے آتے ہیں جو دنیا کے دوسرے لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ایک بہت بڑی بات ہے اور تیسرا یہ کہ بھارت کا بھلا جو ہو رہا ہے وہ ایک ڈیموکرٹک سسٹم کے اندر ہو رہا ہے تو اس سسٹم میں جو دنیا کے زیادہ دیش جو ہیں وہ ڈیموکرٹک ہیں تو اگر اس سسٹم کے کنسٹینٹس کے اندر ہم کچھ کر رہے ہیں اور اس لئے انہوں نے بار بار کہا کہ جو ہماری تہذیب ہے پرانی اس میں تو ہم دنیا سے الگ نہیں دیکھتے ہیں واسودیو کٹمکم کی بات کی انہوں نے ایک اور بھی سلوک کہہ کر انہوں نے پرانی باتوں کو یاد دلا کر ویوے کانند کو یاد دلا کر یہ کہا کہ دیکھیں ہم جڑے ہوئے ہیں ہماری تہذیب میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا سے الگ نہیں مانتے ہم دنیا کا حصہ مانتے ہیں اور جو ہمارے یہاں ہوگا وہ دنیا کو بھلا ہوگا اور اسی لئے ایک ویولینٹ پہ گلوبل ڈیولپمنٹ اور ہندوستان کا ڈیولپمنٹ جڑا ہوا ہے ششنگ صاحب آپ تو صفیر بھی رہے ہیں یورپ کے کئی ممالک میں ہیں ہم تھوڑا یون جی کے علاوہ کے جو ان کے ملاقاتیں رہی ہیں اس کا تھوڑا آپ سے ذکر کرنا چاہیں گے بیلجیم نیوزیلینڈ اور آرمینیا کے وزیراعظم اور اسٹونیا اور ایران کے صدر کے ساتھ انہوں نے دو طرفہ الگ سے ملاقات کی ہے ان سب چیزوں کے پیچھے کیا مقصد رہا ہوگا موڈی صاحب کا موڈی صاحب کو آوشک تھا جتنے بھی وشوکے اور دیش ہیں ان کے ساتھ میں بھی اپنے باتچیت رکھ کے ان کو بتانا کہ بھارت جو ہے ایک ریلائیبل اول ٹرسٹڈ فرینڈ ہے اور جو ہمارے اپنے ہتھ ہیں ہمارے ہتھ ان کے ہتھوں کے خلاف نہیں ہیں خالی ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی پبلک ڈیکلریشن وغیرہ کر رکھے ہیں تو ان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے جیسے ایران کی بات سمجھے تو اگر ایران نے اپنے کچھ پبلک ڈیکلریشن وغیرہ کرے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے نیوکلئر پہ جو ہے پیس فل یوزز کے لئے استعمال کریں گے تو پھر اسی طریقے سے بھارت اس بات کو مانتا ہے پورے طریقے سے اور بھارت چاہتا ہے کہ جیسے ایران اور افغانستان میں مل کر ہم لوگوں نے سٹیٹیجک ٹرائی لیٹرل پارٹنرشپ بنائی ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو وہ دکھانے کی آوشکتہ تھی کہ بھئی اگر ہم ایک طرف راشپتی ٹرمپ کے ساتھ میں ملے ہیں اور راشپتی ٹرمپ بار بار ایران کو آگے رکھتے ہیں آتنگواد کے مسئلے پر تو بھارت کے لئے تو پاکستان سے جو آتنگواد پھیلا ہویا ہے وہ مین ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ افغانستان میں اگر سٹیبلیٹی لانی ہے ستھائی تو لانا ہے تو اس کے لئے ایران بھی ایک بہت مہتپورن رول بھومی کا نبھا سکتا ہے تو بھارت اس کو ساتھ میں لے کے چلنا چاہتا ہے اسی طریقے سے جو اور دیش ہیں بیلجیم میں جیسے یورپین سنگ ہے اس کا اس سمیں بہت بڑا جو ان کا ہیڈکوارٹرس ہے وہ بیلجیم میں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بریکسٹ کا مسئلہ چل رہا ہے بہت سارے جو ریفیوجیز گئے ہوئے ہیں میڈیلیج سے ان کا مسئلہ چلتا رہتا ہے تو وہ سب باتیں سمجھنا بھی بہت آوشک ہے اور نیوزیلینڈ وغیرہ کے ساتھ میں دیکھیں ہمارا جو یہ اسٹ ایشیا سمیٹ کا ایک مسئلہ چلتا ہے ہم ایشیا کے ملکوں کے ساتھ میں بہت تیزی سے جڑے ہوئے ہیں اور جب سے امریکہ نے اپنے کو پیچھے ہٹا لیا ہے جو ایشیا میں ان کا پرانا ایک تو انہوں نے انڈو پیسیفک کا مسئلہ ضرور کر رہا ہے لیکن جو ایپیک وغیرہ یا جو ان کا ایک ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ کی بات چلتی تھی اسے پیچھے ہٹ چکے ہیں تو بھارت کے لیے آوشک ہو گیا ہے کہ جو بھی ہمارے ایشیا کے ملک ہیں جو ان کے ساتھ میں ہم ایک ریجنل کامپریہنسیف ایکنامک پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں تو ہم تیار ہیں بھارت کے ہٹوں کو نقصان نہیں ہو خلی ہم کو وہ دھیان میں رکھنا ہے لیکن جو بھارت کے ہٹ ہیں وہ پورے چھیتر کے ہٹ کے ساتھ میں ملے ہوئے ہیں اور ہم سب کے ساتھ میں مل کے چلنا چاہتے ہیں تو بہت آوشک تھا تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ بھارت کو جو ہے ہر طریقے سے وشو کے منچ پر جو بڑے بڑے ایشیو ضرور ہو سکتے ہیں ان سب کو سمجھانا جو ہے آوشک ہو جاتا ہے مونی صاحب ہم سائیڈ لینز کی بات کر رہے ہیں تو مونی صاحب نے سٹارٹ اپ انڈیا کا ذکر کرتے ہوئے بیس سیکٹر کے بیالی سی ایو سے ملاقات کی ہے ہم انویسٹمنٹ کے لیے اور اپنے کاروبار کو خاص طور سے امریکہ کے ساتھ دو طرف کا کاروبار کو بڑھانے کے لیے انہوں نے جو پیش قدمی کی ہے اس کی ہمیں کتنی ضرورت ہے کیا اس سے امریکہ کو بھی فائدہ ہے نہیں ہمیں اس کی ضرورت ہے امریکہ کو فائدہ تو ہے ہی ہے کیونکہ ہمارے لوگ بھی تو وہاں انویسٹ کر رہے ہیں جا کر اور اس کے علاوہ امریکہ کو بھی بیالی سی ایسٹر کا بازار کھلے گا اگر وہاں کے لوگ انویسٹ آکے کریں گے یہاں پر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کے لیے انڈیا ایک ٹھیک سا بازار اُبر کر آ رہا ہے اس بات کو درشانے کی بہت بہت ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں یہ کام موڈی جی کی سرکار پچھلے پانچ سالوں سے کر رہی ہے اور انویسٹمنٹ میں اتنی پرگتی نہیں ہوئی ہے جتنی ہم چاہتے ہیں ہونی چاہیے خاص طور سے میک ان انڈیا کا جو مسئلہ ہے اس کو دے کر تو یہ کوشش لگاتار کرتے رہنا پڑے گا اور یہ بتانا پڑے گا دنیا کو کہ آپ ہمارے یہاں آ کر اگر نیویش کریں گے بیابار کریں گے آپ کا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے اور بھارت اس معنی میں بدل رہا ہے یہ انہوں نے تصویر صاف کرنے کی کوشش کی کہ ہندوستان پہلے والا نہیں ہے ہندوستان بدل رہا ہے اور اس بدلاو میں جو باہر کے لوگ آنا چاہتے ہیں ان کا سواگت ہے ان کا خرمقدم کی جائے گی اور وہ لوگ اپنا فائدہ بھی نکال سکیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ تو کوشش ساری یہی ہے کہ انویسٹمنٹ کو بڑھانا ہے ٹریڈ کو بڑھانا ہے اور اس کے بینا اگر ہم اپنی ریٹ آف گروت کو آگے نہیں بڑھا سکتے تو جو پرواب ہم دنیا کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا چشنگ صاحب ہم اختتامی تفسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں پروگرام بھی اختتام کو چاہتا ہے میں آرمینیا کا ایک خاص طور سے ذکر آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یوریشن اکنومک ایسوسییشن میں وہ ہمیں چاہتا ہے کہ وہاں کیاں میمبر بنیں اور یون کی سیکریٹی سلامتی کانسل میں بھی وہ ہمارا حامی رہا ہے سلامتی کانسل کی طرف ہندوستان کی جو پیش قدمی ہے اس میں کیا موڈی صاحب سائیڈ لائنز میں ڈپلومیسی کو آگے بڑھانے میں کامیاب رہے ہیں اصل میں یہ مدہ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ خیالی بھارت کا مسئلہ نہیں ہے اس میں اور دیشوں کا بھی آگے بڑھنے کا ہے جن کو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو اس تائیس عدف سے بنایا جائے اب بھارت کے بارے میں تو بہت لوگ دیش مان چکے ہیں اور جس فرقے سے جو سینکتر راشت کے جو آپریشنز رہے ہیں پیس آپریشنز رہے ہیں اور بھارت نے اس میں پارٹیسپیشن کیا ہمیشہ آگے بڑھ چڑھ کر تو وہ بہت بڑی بات مانی گئی ہے اور جب سینکتر راشت سیٹ اپ کیا گیا تھا اس سے پہلے پرشت بھومی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کی اس میں آپ دیکھیں کتنے ہزار لاکھ لوگ جو ہیں بھارت کے انہوں نے حصہ لیا اور وشم شانتی کے لیے انہوں نے پورا پریاس کیا تو بھارت کو ہر طریقے سے جو ہے وہاں پہ اسائی صدق سے بننے کے لیے سب دیش باننے کو تیار ہیں لیکن وہ الگ الگ باتیں کہہ کے آتے ہیں چین کہتا ہے سب جپین کو تو نہیں آنے دیں گے لیٹن امریکہ کے دوش کہتے ہیں سب یہ برازیل کیسے آئے گا اور بھی دیش آنے چاہیے ادھر جو ہے افریقہ والے کہتے ہیں سب ایک نہیں دو چاہیے ہم کو تو تو ایک طریقے سے مسئلہ اٹکاوا ہے کہ پرنسپلز کو پورا اور باقی جو ابھی کے استعایت حدثیاں ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں بھارت کی مدد کرنے کو کہتے ہیں لیکن اوروں کو بھی اکساتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے بڑھ کے اپنے لیے مانگو کچھ تاکہ یہ کنفیوشن جو ہے چلتا رہے تو میرے خیال سے بھارت کو یہ بات کے مانکے چلنی چاہیے کہ جیسے سے ہماری اندرونی حالات بدلتے ہیں اچھے ہوتے ہیں ہمارا جو ہے وشو کے اور دیشوں میں جو ہے عزت بڑھتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ دھیرے دھیرے بات اپنے آپ آگے آ جائے گی کہ بھارت کے بینے جو ہے کوئی بھی فورم ہو وہ کام کا نہیں رہے گا ابھی بھی جو ہے آپ دیکھیں سیکیورٹی کاؤنسل کے بھی نرنے ہوتے ہیں تو پھر وہ بھارت کے پاس یا اور دیشوں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ بھائی جانا پلیز اور لوگ دیشوں کو سمجھا دیجئے حالانکہ افغانستان کے مسئلے پہ تو ہم نے یہ تک دیکھا کہ وہ پاکستان کے پاس بھی پہنچ گئے یہ راشپتی ٹرمپ کہ صاحب ہم جو ہیں ہمیں اپنا الیکشن آنے والے ہیں تو پلیز ان کو سمجھا دیجئے طالبان کو کہ حملے نہ کریں وہاں پہ امریکن سولجرز کے اوپر تو پاکستان نے ان کو مدد کرنے کو تیار ہے تو بھارت جو ہے پہلے امریکہ کے ساتھ میں مل کے افغانستان جیسے دیش میں بہت انہوں نے وہاں مدد کرنے کی کوشش کری ہر طریقے سے سوشل پروجیکٹس کے لئے ایکنومک پروجیکٹس کے لئے تو بھارت کا مطلب سوچنے کا رویہ ہے کہ ہم نے تین بلین عرب ڈالرز ماں خرچ کرے ہیں تو آگے جا کر وہاں پہ کیا ہوگا آتنگوات پھیلے گا یا شانتی بنی رہے گی اسی طریقے سے جو ہے بھارت چاہتا یہ ہے کہ جو اور دیش ہیں ہمارے آس پاس کے خاص کر وہاں پر شانتی رہنی چاہیے اور بھارت کو جو ہے ساتھ میں اسے پورے طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے یہ دوسرا مددہ ہے کہ سہنگتراج سنکشہ پریشد میں عیسائی صدی سے کرے کہ ہمارا قلیم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہم کو ملنا چاہیے لیکن اس سمجھ جو اور مددے ہیں جو شانتی کے ہیں اور آتنگوات کے ہیں ان پر پہلے آگے ہم کو آگے کام کرنا چاہیے اونی صاحب بہت مختصر آپ کا اختتامی تفسرہ اس پر کہ اقوام متحدہ کے اس اجلاس میں ہندوستان کے خطاب کے نکتے سے آپ اسے کامیاب بنتے ہیں ہاں اس ایک طرح سے کامیابی ہے کامیابی کا جو نتیجہ ہے وہ ابھی دیکھنے کو باقی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بیہائنڈ دی بیگراؤنڈ جو ڈپلومیسی ہم نے کی پاکستان کشمیر کو لے کر انویسٹمنٹس کو لے کر اور یہ جیسے سیوکت راسترسنگ کی سلامتی کانسل کی بات آپ نے کی ڈاکٹر جائشنکر نے اس گروپ کو جو گروپ آف فور تھا اس کی میٹنگ کری دوبارہ سے ایک ساتھ مل کے بیٹھے سب ہی تو ایشو کو ریوائیو کیا کافی دن سے تھنڈا پڑا تھا تو یہ سب دیکھ کے اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں وہ تو اب دیکھنے پڑیں گے لیکن ہم نے اپنی طرف سے جو کوشش کرنی تھی وہ کی اور اس معنی میں جو اینگیجمنٹ تھا ہمارا یونائیٹڈ نیشنز کے ساتھ اس سیشن میں سیونٹی فور سیشن میں اس کو میں سکسیسفل سمجھتا ہوں آپ دونوں میمانوں کو بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے جو تفسرہ کیا اس سے ہمارے جو سامین ہیں وہ ضرور اس سے استفادہ حاصل کریں گے مودی صاحب نے اپنے پورے خطاب میں پاکستان کا کوئی ذکر نہیں کیا لیکن سائیڈ لائنس میں انہوں نے کئی ملکوں کے صدر اور ان کے وزرہ سے بھی ملاقات کی ہے اور ساتھ ہی ایک جو خاص بات تھی کہ کیربیائی کنٹری کو بھی انہوں نے کور کرنے کی کوشش کی اس پروگرام پر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی رائے ہمارے لئے بہت خاص ہے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ڈی ڈی اردو اسپیشلس اٹھ جی میل ڈاٹ کام پر ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے آدھا